میں اس وقت ڈلی یوپی بارڈر یعنی گازی پور بارڈر پر موجود ہوں اور گازی پور بارڈر کی جو تصویر ہے وہ جیسے دو سال پہلے آپ کو یاد ہوگی ویسے ہی ایک بار پھر سے تصویر بنی ہوئی ہے یہ بلکل جو ہے وہ ڈلی یوپی بارڈر کو سیل کر دیا گیا ہے ایک کانکریٹ کی دیوار بنا دی گئی ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کٹیلے تار بچھائے گئے ہیں بلکل جیسے دو دیشوں کے بیچ کی سیما ہوتی ہے اسی طریقے کی جو سیما ہے یہاں پر کھیچی گئی ہے اور نہ صرف اس کو بنایا گیا ہے کانکریٹ کی دیوار اور باربندی بلکہ یہ آپ دیکھئے ادھر جو ہے وہ کھائی بہت گہری کھوٹ دی گئی ہے تاکہ اگر کوئی بھی کسانوں کا گروپ اسٹنٹ پیریفرل ہوتے ہوئے اور ادھر اس این ایش نائن سے ہوتے ہوئے اور دلی کی اور جانا چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دلی کی بورڈر کو پوری طریقے سے سیل کر دیا گیا ہے دلی پولیس کو لگایا گیا ہے اوپر اگر آپ دیکھئے تو یہ این ایش نائن کا فلائیور ہے اور یہاں پر بھی ویسے ہی کیلے بچھائی گئی ہیں اور ویسے ہی پیرہ ملکٹری فورسز دلی پولیس اتف دیش پولیس کو تینات کیا گیا ہے یہاں پر بھی تیناتی ہے اگر آپ واسندھرا سے میرٹ سے سیکٹر باسٹ ہوتے ہوئے اگر آپ دلی کے اور آنا چاہیں گے تو آپ کو دکت ہوگی کیونکہ ٹرائفک کو آپ دیکھئے کہ جو ادھر پیچھے اگر میں ٹرائفک دکھاؤں تو یہ جو ٹرائفک ہے جو میرٹ گازی آباد کی اور سے آنے والے ٹرائفک ہے اس کو ڈائیورڈ کیا جا رہا ہے کاوشامبی آنند بیہار کی اور تو اسی کے وجہ سے آنند بیہار میں بھی خاصا جام لگا ہوا ہے کیونکہ یہ جو ٹرائفک ہے یہ سیدھے دلی کے اور نکل جاتا تھا لیکن اینے سٹائن کو چکی بند کر دیا گیا ہے تو اس کے وجہ سے جو ہے ٹرائفک کو ڈائیورڈ کر دیا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ جو گازی پرو بارٹر ہے جہاں پر میں اس وقت کڑا ہوں یہیں پر دو سال پہلے راکیش ٹکائت کا گروپ نے دھرنا دیا تھا ڈیڑھ سال سے زیادہ وہ دھرنا پروتشن چلا تھا حالانکہ راکیش ٹکائت کی اور سے کہا گیا ہے کہ وہ اس مارچ میں شامل نہیں ہوئے ہیں سنکٹ کسان مورچہ کی اور سے بھی پریس کانفرنس وہ نوٹ کر کے پریس نوٹ کر کے جاری کر دیا گیا ہے کہ وہ اس پروتشن میں شامل نہیں ہے یہ پنجاب اور ہریانہ کا ایک گروپ پروتشن کر رہا ہے وہ راکیش ٹکائت کا ان کا کہنا ہے کہ سولہ تاریخ کو بھارت بند کا حوان کر سکتے ہیں لیکن اس راستے پر پنجاب والا جو گروپ ہے کسانوں کا وہ یہاں پر پہنچ سکتا ہے اسی لئے سرکچہ ویبستہ کو تینات کیا گیا ہے